موسیقی میں ایک گہرہ قوان ہوں اس زمین پر بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح زرے زرے پر برستی ہے جیسے گوان سب کی پیاس بجھاتا ہے اتنی سی کہانی ہے میری زین اللہ عبدین اور آشی اممہ کے بیٹے کی کہانی اس لڑکے کی کہانی جو اخواریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور اید ورائی سولمن نے کی اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی بہچان دی جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس دان بنا اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا جمع نہیں کیا میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بریوار میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریڑ نہ ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے خدا کی رحمت ان کی بھراست ہے میرے پردادا اول میرے دادا پکیر اور میرے والد جین الابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکالم پر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی رحمت کبھی خط نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمر ہے لا فانی ہے POORNAMADA POORNAMIDAM POORNAMUDACHATE POORNASYA POORNAMADAY POORNAMIVA VASHISHATE موسیقی مورنا ماد آیا مورنا بیوام ششتے مورنا بیوام ششتے مورنا بیوام ششتے مورنا بیوام ششتے اللہ اکبر رمیشورم مندر کے بڑے پروہد پکشی لکشمن شاستری میرے اببہ کے پکے دوست تھے میری بچپن کی یادوں میں آنکھی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے میرے اببہ مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی کمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے ایک بار مجھ سے کہا تھا جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اببہ کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک عالی طاقت ہے ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مسیبت مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے موقع تک پہنچاتی ہے میں قریب چھے برس کا تھا جب اببہ نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوشکوڑی کا دورہ کرا سکیں لے جائیں اور واپس لے آئیں وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جائے کرتے تھے مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شم مندر ہوا کرتا تھا جس کے گرد ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرما کرتے تھے جس شردہ سے باہر سے آئے ہوئے یاتری جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا جلال الدین ہمیشہ تعلیم یا آفتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے سائنس کی ایجاد میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا میرا چچے روائی شم ستین اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا سن انیس سو امتالیس میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک امرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے سب سے پہلی دور گھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم سٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکھنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنشکوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھنگ دیا جاتا شامس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے وہ موقع مجھے ملا اور شامس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرٹھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے اببہ سے وراست میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی لیکن جلال الدین اور شامس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا موسیقی மகண் தந்தைக்கு آtroம் உதவி இவன் தந்தை என்னோ Sexual ் tying だ showers மகண் தந்தைக்கு آtroம் உதவி இவன் தந்தை என்னோ pointer inj už NOR پھر جنگ خاتم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی آزادی بلکل یقینی ہو گئی ہے میں نے اببہ سے رامیش ورم چھوڑنے کی اجازت چاہیے میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز رامنات پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامنات پورم تک گئے مجھے شوانٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راست نہیں آیا رامنات پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی آبادی تھی لیکن رامیش ورم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے میرے ٹیچر ایہ دورائی سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لئے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گروشش سے بھی آگے نکل گیا ایہ دورائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لئے تین طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ایہ دورائی سولومن جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں بھی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی فیسینیٹ کرتی تھی سمندر میں ایک کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکت تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا بلندی پر پرواز کروں گا اور حقیقت یہ ہے کہ رام اشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا شوارٹس سکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا سن انیس سو پچاس میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سن جوزف کالیج ٹریچی میں داخل ہو گیا جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سن جوزف کالیج میں داخلہ لیا تو ہائر ایڈیوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فیزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا کم سے کم ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے اببہ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے اس وقت میری اکا میری آپا زہرہ نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیز کا انتظام کیا مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزا آیا وہاں دو ہوائی جاز رکھے دیکھ کر جو وڑان سے بری کر دیئے گئے تھے مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھجاؤ محسوس ہوتا تھا اور جب سب لڑکے ہوسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی کئی گھنٹے ان کے پاس پیٹھا رہتا تھا فرسٹ یئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنی زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے یعنی اپنی سپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے فورن ایرونوٹیکل انجینرنگ کا چناؤ کر لیا ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے تین ٹیچوز نے بہت متاثر کیا پروفیسر سپونڈر پروفیسر کے اے وی پندلے پروفیسر نرسنگ آرہا پروفیسر سپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنمک سکھاتے تھے ایرونوٹیکل انجینرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے سلا لی تھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رہجان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے میرے اپٹیچوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے میں خود بھی ہونے والے انجینرنگ سٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا سپیشلائزیشن کا چناو کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے کتنا اتصا ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے پروفیسر کے اے وی پنڈلے نے مجھے ایرو سٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی ویشلیشن انیلیسس بھی وہ بڑے خوشدل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشن تھے وہ ایرو ڈائنیمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فیزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا ساہ جی آنم دو ہوئے دنوں راتی آنکر بھلو ہمارا سادھر سنگی سادھر سنگی گروپورا بھیڑیو بڑ بھاگی جاکو آنتونا پاراوارا آنتونا پاراوارا نانک سرنی گہی سوامی کی پھونہ پھونہ نمسکارا سادھر سنگی سادھر سنگی ایم ای ٹی سے میں بینگلور کے ہندوستان ایرونارکس لیمیٹڈ ایچ ایال میں بطول ٹرینی داخل ہو گیا ایچ ایال سے جب میں ایرونارٹیکل انجنرین گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے دو موقع میرے سامنے کھڑے کر دیا دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ایر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈیریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا میں نے دونوں میں ارضی بھیج دی اور بی ایک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا ایر فورس کے لیے مجھے ڈیرادون بلائے گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے مر تھے یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسی اور ورات وطن کو دیکھنے کا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھائرا دیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا انٹرویو اچھا ہوا تھا وہاں سے میں ڈیرادون گیا ایئر فورس سیلیکشن بورڈ کی انٹرویو کے لیے پچیس امید واروں میں میں نوے نمبر پر آیا میرا دل بیٹھ گیا بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا میں رشی کیش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے گنگا میں شنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشن تک پہنچ گیا سوامی شیوانند سے بھینٹ ہوئے دیکھنے میں بلکل گوتم بدھ لگتے تھے سفید دودھیہ دھوٹی اور پاؤں میں لکلی کی کھڑاؤں ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرا دیئے اور بولے خواہش اگر دلو جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکنہ تیسی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برمان سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لئے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس عزلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا بہار پھر سے آئے گی میں ڈہلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ افکٹ اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا ڈھائی سو روپے کی مہانہ تمخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایراناوٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈیریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے سخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگا بھی دیئے الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی جتنے گہرے ہیں اتنے ہی ستی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رامی شورن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستہ تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائنڈ ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاق رکھ دیا گیا پند کر دیا گیا پروفیسر ایم جی کے مینن تاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈیمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری چانچ پردال کو آ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوشت آج کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے ان کو سپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوشت کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈیپیٹی سیکریٹری کے عہدے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل مول لیا اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چل لیا گیا مجھے ان کو سپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں ان کو سپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈرن راکٹ بیس ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ مہا کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں ہے راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامی شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی موسیقی خاجہ حسن کو میں مجھے ملی بھوڑھیوں میرے لالا بھوڑھیوں میرے لالا بھوڑھیوں میرے لالا بھوڑھیوں میرے لالا ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروع آگ کی بعد میں گودارد سپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا میں اپنا ایمپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجمن فرینکلین کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے ہندوستانی تنظیموں میں یہاں کی ارگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جونئرز اور سب آرڈینیٹس کی قرائے لینا اپنی ہاتھک سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں اصول اور پابندی پابندی اور سختی سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے باریک ہے اس کی پہچان بہت ضروری ہے میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا فوراں بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقعہ ہوا 21 نومبر سن 1963 وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا نام نائکی اپیچی نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارہ بھائی نے اپنی آرزو اپنے ایک خواب کا اظہار کیا ایک انڈین سیٹیلائٹ لانچ وہیکل آئی ایس ایل وی کا سپنا ہندوستانی راکٹ کا خواب بیسویں صدی میں ایک طرح سے اٹھارویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیٹ تھے جو خشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹمن کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے سات سو راکٹس اور نو سو راکٹ کے سب سسٹمز پرامت کیے سترہ سو ننیانوے میں تیروکنہ ہلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹس ویلیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیئے چانچ پڑتال کے لیے اس کی تقنیق سمجھنے کے لیے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لیے پنڈے جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارہ بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی زماری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس اڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجی دی آ رہی ہے لیکن پردھان منطری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارہ بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بلکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے معصولوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حصیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنولوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز اشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سو میٹھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رہنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بولا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تارف کرائی گیا جو ایئر ہیڈکوارٹرز سے تھے پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیڈ ٹیک آف سسٹم ایک میلٹری ایرکراف جو راکٹ کی مدد سے بڑھایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شان تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ میلٹری ایرکراف تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں ذمہ دار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تکمیل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کے یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر سارے بھائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی منیفیسٹو تھا جیسے اس پیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفرنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایسل وی سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل کا ناک ناکشہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر سارے بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چناؤ گیا اس پر پروفیسر سارے بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارے بھائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں ٹریوینڈرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر سارے بھائی تھنبا میں ایسل وی کا معاینہ کرنے کے ہوئے تھے ڈیلی ائرپورٹ کے لاؤنچ سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر سارے بھائی نے مجھے کہا کہ میں ٹریوینڈرم ائرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب ٹریوینڈرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارے بھائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر سارے بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتائیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے ناناتی باتتکو ناٹکمو ناناتی باتتکو ناٹکمو ناناتی باتتکو ناٹکمو تے گدو پاپمو تیردو بھنیا مو نگی نگی کالا مو ناٹکمو 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 میندی دی کئی بلیمو گگنا ہوں میدی دی کئی بلیمو کئی بلیمو کچھ عرصہ پروفیسر ایم جی کے مینن نے سپیس ریسرچ کا کام سنبھالا بلاخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن اسرو کی ذمہ داری سونپ دی گئی تمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر سپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارہ بھائی سپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹل ریجسٹ ڈاکٹر برہم پرگاشت وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگے ہیں علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرب سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے ایسل وی پروجیکٹ کے پہلے تین سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتا چلنے لگا کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے ایک اور سیڑھی بنیاتی ہے کسی بھی تخلیق کی طرح ایسل وی تھری کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا میری آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگرتے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامعی شرم پہنچا زہرہ کو کیا تسلی دیتا اور کیا سبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی میری آنکھوں کے سوتے پہلی ہی سوک چکے تھے تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کا ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگی بہت دنوں تک بہت ملال لگا سب بیمانی لگتا تھا پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے کہتے ایس ایل وی پر جیسے ایسے کام آگے بڑھے گا مجھے سبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گے انیس سو چھے اتر میں میرے ابباز این الابدین ایک سو دو سال کے عمر میں وہیں رامی شورم میں انتقال فرما گئے پندرہ پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے بیچے اور ایک پڑ پوتا دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موقت تھی کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا چھنڈا نہیں اتارا گیا نہ اخباروں نے سیاہ ہاشیے دیئے نہ سیاستدان تھے وہ نہ ویدوان کوئی نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ایک سیدھے سادھے انسان تھے فرشتہ سفت اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے رندے گلے سے دعائیں دی مجھے جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی مجھے فوراں فرانس جانا پڑا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کے خبر پہنچیں یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئی میرے گھر میں اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی سو فیصدی لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھولتی مکمل نیتی اور پوری لگن سے ایسل وی تھری کا خواب انیس سو انہسی کے درمیان میں جا کر پورا ہوا ہم نے ایسل وی تھری کی پرواز کا دن دس اگس انہس سو انہس سی دہ کیا تھا دائیس میٹر لمبا چار سٹیجز کا یہ روکٹ سترہ ٹن کا وزن لے کر سات بچ کر اٹھاون منٹ پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا پہلی سٹیج ہر طرح سے بختہ نکلی اور بڑے آرام سے روکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا ہم سب دمہ خود رہ گئے سانس روکے بیٹھے تھے ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا اچانک ہمارے خواب میں در آرائی ہمارا سکوت ٹوٹا ہماری خاموشی ٹوٹی دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی تین سو سترہ سیکن کے بعد پرواز ٹوٹ گئی میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا میں غم و غصے سے بھر گیا نچڑ گیا بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں تھس گیا میں نے اپنے کندے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی تو پہر ڈھل چکی تھی شام قریب تھی ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرہانے بیٹھے تھے ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے میں اداس تھا مایوس تھا لیکن اکیلا نہیں ہر شخص تقنیقی جمع تفریق اور بحث مباسے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا سنتوشت ہو چکا تھا لیکن مجھے اتمنان نہ آیا اور مسلسل بے چان رہا میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھاون کے سامنے سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اتمنان ہو گیا لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ واری سمجھتا ہوں سل وی تھری کے ناکامیابی کی ذمہ واری میری ہے سائنس کا کام کمال درجہ اتصاہ بھی دیتا ہے خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹس نے سوچا تھا اسے حقیقت بننے میں چالیس سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا پروفیسر چندر شیخ نے چندر شیخ لیمٹ کا عوشکار کیا تھا انیس سو تیس میں جب کیمریز میں پڑھ رہے تھے لیکن پچاس سال بعد انہیں اسی دسکوری پر نوبل پرائز ملا وان برون اپنی سیٹن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے پہاڑ کی چوٹی پر اتارنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے چوٹی پر نہیں ہے چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے چوٹی پر پہنچنے کی کوششی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے میں ایک کے قدم چلتا رہا چڑھتا رہا چوٹی کی طرف سل بی تھری کی اڑان سے تیس گھنٹہ پہلے سترہ جولائی انیس سو اسی کے دن اخواروں کی سرخیاں ترہ ترہ کی رائے اور اندازوں سے بھاری ہوئی تھی زیادہ تر ریپورٹرز نے پہلی سل وی کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبا سمندر میں جا کر گرا تھا کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے سل وی تھری سے جوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرم کا فیصلہ کرنے والا ہے مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گھڑی ہوئی تھی اٹھارہ جولائی انیس سو اسی صبح آٹھ بچ کر تین منٹ پر ہندوستان کا پہلا سیٹیلائٹ لانچ ہو گئی کل پڑا میں نے روحنی سیٹیلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جا جا اگلے دو منٹ کے اندر اندر روحنی انترکش میں تھا اس تمام شروع ہل کے بیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے میں مشن ڈائریکٹر بولا ہوں ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہا ہوں چوتھی سٹیج کھامیابی کے ساتھ روحنی سیٹیلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے میں بلوک سے باہر آیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نارے لگاتے ہوئے چلوس نکھالا سارے قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹیلائٹ لانچ کی قابلیت تھی ہمارے قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتحاس کا ایک نیا باب کھلا ایک نیا چپٹر پردان منطری اندرہ گانی نے مبارک بات قطار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنستان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی ہماری اپنی تھی میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا میں خوش تھا کہ پچھلی دو دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بلاخر اس میں کامیاب ہوا لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدالت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے میرے اببا میرے بہنوی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی ایسل وی تری کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور ڈلی بولایا پردان منطری سے ملنے کے لئے میری ایک چھوٹی سے الجھن تھی کپڑوں کو لے کر ہمیشہ سے بڑے آمیانوں سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہلو پردان منطری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا میرے لئے نہیں ان کے احترام کے لئے سنا تو پروفیسر دھون بھولے کپڑوں کی فکر مت کرو تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے ریپبلک ڈے انیس سو اکاسی میرے لئے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدمو بھوشن سے نواز آگیا ہے میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شاہنائی سے بھر لیا شاہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی میں رامی شرم پہنچ گیا ماں کے گلے لگا اببہ نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انام کا اعلان کر رہا تھا میری بہن زہرہ نے میٹھا بنایا گھر میں پکشی لکشون شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا فادر سولم انہیں میرے ہاتھ میں صلیب دے کر دعا پڑی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی فخر تھا جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے آنند سڈوہی آنند سڈوہی آنند سڈوہی آنند سڈوہی آنند سڈوہی آنند سڈوہی آنند موسیقی گر بھاچے آوڑھی ماتے چا ڈوہڑا تیتھی چا ڈوہڑا تیتھی چا ڈوہڑا تیتھی چا ڈوہڑا تیتھی پیمبے تکا محنے تائیسا 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 تکا محنے تائیسا او تلہ چے ٹھسا انوبھا و سریسا موخالا آنندہ چے ٹھوہی آنندہ تہ رنگ آنندہ چی ینگ آنندہ چے ٹھوہی آنندہ تہ رنگ پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی آل کی زمواری سمحال لی اس وقت کے دیفنس منسٹر شریع آر وینکر ٹرامن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خودمختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام پرتھوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا اینٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خاب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا میسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برحم پرکاش کی موت کی خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برحم پرکاش اس کے عامل تھے ایگزیکیوٹر تھے ان کی وین امرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنی تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطاؤں اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سی معصومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنستانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم انیس سو اٹھاسی میں داخل ہوئے پچیس فروری انیس سو اٹھاسی صبح گیارہ بج کر تئیس منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس ٹو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر وہ قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آسکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کے خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائنستان شامل تھے اگنی کی پرواز بیس اپریل انیس سو انانوے تیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیا جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا بیس اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارش کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہے اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورن ٹھیک کر دی گئے لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئے اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنے اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیردار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخر کار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تہہ کی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہی ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پڑا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپرا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافظہ ملائے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئے ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم جنرل کین سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائی ٹائٹ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عزمت کا نام لے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تمہا میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا شیروات چاہتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا میسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لی ہو جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبحانے آنکھ کھلی ہے پانچ سال کی مشکرت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر اندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مثائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے سوٹاکی 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 سوٹاک رامم نکریش یسی قدس و درمم کے دن چہتوا باپم مواپس یسی چہتوا باپم مواپس یسی 1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نے مسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدم ویبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونا چلم کو بھی دس سال پہلے پدم ویبھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سیند میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تم تھا دس بائی بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو کرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریونڈرم میں تھا اب ہیتر آباد میں ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھانچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہویا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آسکے ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیونی میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلہ ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی خرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنیں گے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑھے اور اسے چین ملے یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لپ کے آسمان ہم نے سنہری کر لیا کبھی دھوپ لپ کے آسمان ہم نے سنہری کر لیا پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہیں تھنڈی ہواوں میں زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پرواز پہ ہم کبھی بقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پرواز پہ ہم کبھی چھانی کھالی خلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں زمین میری یہ میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں موسیقی 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 موسیقی